چاہتا ہوں انیس سو چالیس میں انیس سو چالیس میں انیس سو چالیس میں مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا مگر آج وہ ہم میں نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کا اتنا استحصال کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم بہتر ہیں مغربی پاکستان سے نجات حاصل کریں انیس سو چالیس میں ہماری قومی اسمبلی میں سرمایہ دار ایک بھی نہیں تھا جاگیدار بہت کم تھے قائد آزم لیاکت علی خان اور جو باقی حسد وانی اور باقی جترے بھی آپ نام لے بڑی لسٹ جو بنتی ہیں ان میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ وکیل تھے وہ پروفیشنل لوگ تھے آج ہماری آج ہماری قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں سکسٹی سیون پرسن جاگیدار اور بگ بزنس کے لوگ ہیں تو یہ ہماری ترقی ہوئی ہے تیسری چوتھی بات ہمارے ہاں پانچ دریاں بہتے تھے ہم نے ان میں سے تین دریاں انڈیا کے ہاتھ بھیج دیئے آج ہمیں پانی کا بہران ہے انیس سو اکاون میں صرف چار سال کے بعد ہم نے بہت کامیابی سے سینسز کروایا پاکستان انتہائی بہران کا شکار تھا لاکھوں لوگ مائگریٹ ہو کے یہاں آئے تھے لاکھوں لوگ یہاں سے چلے گئے تھے لیکن اس کے باوجود ہماری ریاست نے انیس سو اکاون میں بھی مردم شماری کرائی فردم شماری اور انیس سو اکسٹھ میں بھی کرائی ابھی دیکھیں بیس سال کے بعد ہو رہی ہے اور وہ بھی پھٹیچر قسم کی سینسز کی جاری ہے کرپشن کا بزار گرم ہے تب نہیں تھا ابھی آپ نے بات کی پاکستان صرف یمن سے اوپر ہے پاکستان سمجھا جاتا ہے کہ تیسرا دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے عورتوں کے لئے اس کے علاوہ دہشت گردی کا بازار گرم ہے جو ہم کہتے تھے کہ ہم اس لیے لیدہ ملک چاہتے ہیں کہ ہم ازادی کے ساتھ اپنی عبادت نہیں کر سکیں گے ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہوں گی آج ہندوستان میں میں ان کو پروپیگرڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں آج ہندوستان میں مسلمان بغیر کسی بندوق کے نماز پڑھنے جا سکتا ہے اپنا وہ امام بارگاہ میں جا سکتا ہے وہ تازیہ نکال سکتا ہے ہمارے ہاں تازیہ اور مسجد میں جانے کے لیے ہمیں باہر سیکیورٹی چاہیے اور بات کلچر اور آرٹ کی فریڈم تھی ہمیں ازادی کے بعد فرقہ پرستی کا نام و نشان نہیں تھا اور ایک بات میں فائنل کرنا چاہتا ہوں فرقہ پرستی نہیں تھی آج ہم 23 مارچ کا دن بھی جس طرح پاکستان میں منا رہے ہیں وہ افسوسناک بات ہے کہ آپ تین دن تک میٹرو بند کریں وہ راستے سارے بند کر دیں آپ ٹیلی فن بند کر دیں بندوقوں کے سائے میں اور راستے بند کر کے ہم یہ منا رہے ہیں ہماری اشرافیہ نے جس کی بات شباز شریف صاحب کر رہے ہیں اور وہ اس کا حصہ ہے اس دس فیصد کا جس نے یہ بربادی ہمارے اوپر ناظر کیا ہے وہ آج اس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے آپ نے کہہ دیا ہے ہماری صحیح کی صورتیں ان کا بیڑا غرق ہے اچھا یہ جو کتاہی ہم سے ہوتی ہے اس کی ایک نشاندی تو روحفظن صاحب نے کی ہے ایک چھوٹی زباد کا ایڈ کروں گا ایک چھوٹی زباد قائد آزم صاحب کی پہلی کابینہ کا وزیر خارجہ ایک سو کالڈ نون مسلم تھا وزیر قانون جو تھا وہ ایک سو کالڈ نون مسلم تھا اور اس کنسٹیٹوینٹ اسیمبلی میں جو لیڈر اف ڈی آپوزیشن تھا وہ بھی ایک ہندو تھا یہ وہ حقائق ناظرین یہ وہ پاکستان کی تصویر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی جسٹس ناصرہ صاحبہ ایک ایشو کہ جب ہم نے ریاست کو اور طرز حکمرانی کو مذہب کا لبادہ اڑھایا تو رعو فضل صاحب کہتے ہیں کہ بنیادی ایشوز وہاں سے پھر ہونا شروع ہوئے آپ کی رائے میں کہاں کوتاہی ہوئی اور اگر کوتاہی ہو رہی تھی یا ہمارے جو ہماری شافیہ ہے یا جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہماری عوام کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے اس کو پیچھے رکھ رہے تھے میرے عوام بھی خاموش رہی اٹھ کے کھڑی نہیں ہوئی اپنے حقوق کے لیے مجھے رعو فضل صاحب سے بالکل اتفاق ہے جو انہوں نے باتیں کی مگر یہ جو عوام کا چھپ رہنے کی بات ہے اس میں آپ ذرا سوچی ہماری عوام کے اس وقت کیفیت کیا ہے اور پہلے بھی یہ آج کی بات نہیں ہے چالیس فیصد تو خطِ غربت سے نیچے رہ صحیح کہہ رہے ہیں دو وقت کی روٹی ان کو نصیب نہیں کسی تمام تگ و دو میں وہ لگے رہتے ہیں ان کو فرصت کہاں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ امن ہو اور ہم کسی احتجاج میں شامل نہ ہوں اور جو بھی ہمارا دو وقت کا ہے گزارہ کرنے کا طریقہ وہ آگے پڑے اس لیے ہم آپ پبلک پہ بلکل اس کی بات کا کوئی آپ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ شکایت شکایت تو ہم لوگوں کو ہے اپنے ساتھ اپنے گرے بانک میں آپ جھانکے دیکھیں کہ ہم نے کیا 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 ہم نے سوچا کہ ہم تو ان لوگوں میں سے تھے جن کو پاکستان نے اتنے زیادہ فوائد پہنچا ہم نے کیا کیا اس ملک کے لیے ہر ایک اپنے اپنی دور میں رہا اور وہ جیسے علامہ نے کہا مجھے فکریں جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا یا ہر ایک بندہ یہی سوچتا کرے ریاست جو مرضی ریاست کون ہے ہم ہیں ریاست یہ ہماری ریاست ہے اور جو کچھ ہم کریں گے اسی کے لیے ریاست آگے چلے گی اگر ہمارے منتخب اور ان کو حکمران کہنا سریعاں غلط ہے حکمرانی سوائے خدا کی ذات کے کسی کے پاس نہیں یہ تو ہمارے منتخب نمائندے ہیں اور اگر یہ جو منڈیٹ ہم نے ان کو دیا اس پہ نہیں چلتے تو ہم نے ہی ان کو کرتیسائز کرنا ہے لیکن یہ کرنے کے لیے اب ہماری جو عوام ہے جن میں یہ شعور نہیں ہے وہ تو نہیں کر سکتے یہ تو آپ نے اور میں نے کرنا ہے اور اس کے بارے میں جو یہ ہمارے الیکٹرونک میڈیا ہیں یہ بہت زیادہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بتائیں کہ کہاں پہ غلطیاں ہوئیں اور کیوں نہیں جو ہمارے منتخب نمائندے وہ اپنے آپ کی تحصیح کرتے اور کیوں نہیں اس راتے